ایسے چھو تھانا خان کا دھوگرا رانا اقبال کی جنائیم پیشا اور منشیہ فروش اناصر کے خلاف بڑی کاروائی کاروائی میں ناجائز اسلحہ منشیہ اور شراب برامت کر لی وزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نوائندی رانا سکلین سے جی رانا سکلین اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں تھانا خان کا دھوگرا میں موجود ہوں جہاں پر ایسے چھو رانا اقبال انسپیکٹر نے ایک اور بڑی کاروائی کی ہے جس میں اس نے منشیہ فروشوں کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا اگر میرے کیمرامین دکھا سکے تو اس وقت منشیہ فروش پولیس کی حراست میں ہے اور ان کے سامنے جو برامت کی ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے آئیں اس حوالے سے آج ایسے چھو صاحب سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو جرائم پیشہ افراد منشیہ فروش اور نجائز اسلحہ والے افراد پکڑے ہیں ان سے کتنی منشیہ فروش برامت ہوئی ہے اور ان سے کیا کیا چیزیں برامت ہوئی ہے جی سر یہ جو آپ نے منشیہ فروش ڈیلر گرفتار کیا ہے ان سے یہ کس مقتہ ہے کتنی مقتہ میں منشیہ فروش پکڑی گیا اور کتنی لیٹر شراب پکڑی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہم نے منشیہ فروش پکڑے سے تقریباً پندرہ سو گرام کے قریب چرس ہے جو برامت ہوئی ہے جو سامنے پڑی ہوئی ہے اسی طرح تصدق رو صدو کرشن ہے جو یہ گلیتی شراب کا دندہ کرتا تھا اس سے بھی شراب پکڑی گیا ہے اور اس کے خلابی مقدمہ درجہ چکا ہے اسی طرح دوسرا آدمی جو آپ کے سامنے ہیں یہ دیسی شراب بنا کر فروخت کرتے تھے ان کو ہم نے گرفتار کیا اور ان کے خلاف کاروئی کی ہے سر اس کے علاوہ خانگاہ ڈوگرہ کو کچھ ایسے گاؤں ہیں لنک کرتے ہیں جہاں پر منشیہ فروشی کا دندہ ہوتا ہے لیکن خانگاہ ڈوگرہ کی پولیس کی رینج میں نہیں آتے اس بارے میں آپ کیا کریں گے کوئی بھی ایسا گاؤں نہیں ہے جو ہمارے علاقے میں آئے اور ہماری رینج میں نہ آئے وہ آپ کے رینج میں نہیں آتا لیکن آپ کی رینج سے بار ہے لیکن وہاں دندہ ہوتا ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو تھانا کی ہماری بانڈری ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا جہاں تک ہماری رسائی ہوئی انشاءاللہ ہم ان کے خلاف بھی کاروئی کریں گے اور ان کو بھی روکیں گے ہم دوسرے جو ہمارے ملکہ تھانے ہیں ان سے مدد لے لیں گے جی بالکل جیسا کہ آپ نے انسپیکٹر رانہ اقبال کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ایریے کو جو گاؤں لنک کرتے ہیں وغا جو منشیات فروشی کا دندہ ہوتا ہے اس علاقے کی پولیس سے ترابطہ کر کے اس کو بھی روکیں گے جبکہ ان منشیات فروشوں میں سے چودہ سو گرام میں ایک منشیات مہت شکریہ رانہ سکلین آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے